تیرو پتی مندر کے لڈووں کے پرساد میں فش آئل اور پشو چربی کے استعمال کے دعوے کے بعد بیواد لگتار گہراتا جا رہا ہے اب کیندری سواست مندری جے پی نڈا نے تیرو مالا لڈو پرسادہ معاملے میں ملاوٹ پر مکہ مندری نائیڈو سے فون پر بات کی ہے اور آندھ پردیش شرکار سے وسترت رپورٹ مانگی ہے سواست منتری نے کہا کہ بھارتی ایک خادی سنرکشہ ایوم مانک پرادی کرن یعنی ایف ایس ایس اے آئی رپورٹ کی جانچ کرے گا اور پوری جانچ کی جائے گی زمدار لوگوں کے خلاف کٹھور کاروائی کی جائے گی ویشوک خادی نیامک شکھر سمیلن کے افسر پر سمباد داتاوں سے بات کرتے ہوئے کیندری سواست منتری نے کہا کہ آندھر کے مکہ منتری نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ گمبھیر چنتا غوشہ ہے وسترت جانچ کی آوشکتہ ہے اور دوشیوں کو دنڈت کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا میں اس کی جانچ کروں گا اور راج نیامک سے بھی بات کروں گا رپورٹ کی پوری طرح سے جانچ کرنے کے بعد سبی پہلووں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اچھت کاروائی کی جائے گی بتا دیں کہ بدوار کو انڈیا ویدہ اگدل کے بیٹھک کے دوران سی ایم نائیڈو نے دعویٰ کیا کہ پچھلی سرکار میں لڈو بنانے کے لیے گھٹیا سامگری اور پشو چربی کا استعمال کیا گیا آج ہی میں نے چندربابو نائیڈو جی سے جیسے یہ اصل میں یہ خبر ڈیجٹل میڈیا کے مادیم سے آئی ہے اور کچھ جگہ پر رپورٹ ہوا ہے تو جیسے یہ خبر مجھے ملی میں نے چندربابو نائیڈو جی سے بات کی ان سے میں نے ڈیٹیل اس کی لیے ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ ترنت ایک جو آپ کے پاس اویلیبل رپورٹ ہے وہ رپورٹ آپ مجھے بھیج دیں اس رپورٹ کو میں اگزامن بھی کروں گا سٹیٹ ریگلیٹر سے بھی باتشیت کروں گا ان کے ان کا کیا کہنا ہے اس کو بھی جانوں گا اس رپورٹ ہے جس سورس سے آئی ہے اس رپورٹ کو پوری تحقیقات کر کے اس کے سارے پہلوں کو دھار میں لکھ کر کے سوٹیبل ایکشن ویل بھی ٹیکن ایکارڈنگی جو بھی کانون کے دائرے میں اور جو بھی ہماری نیام آگلی فوڈ سیفتی سٹانڈرڈز ایتھارٹی آف انڈیا کے تہر آتی ہے اس کے تہر ہم اس پر کاروائی کریں گے لیکن ابھی ہم نے رپورٹ پنگوائی ہے i will examine it my fssi is going to examine they are going to give report and then we'll take